کیا حکومتیں ہماری موکلین چلا رہی ہیں اس لئے یہ کی بہت ساری کانسپیرنسیز تھی تو خواب اور اس کی تعبیر کے زمن میں خواب کے زمن میں موکل کا کیا کردار ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی میں وضاحت کر دوں یہ ذہن نشین رکھنے ایک بالکل اصولی نکتہ خوابوں کے حوالے سے بشارات کے حوالے سے چونکہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو منکر تصوف ہوتے ہیں تصوف کے بالکل انکار کر دیتے ہیں وہ تصوف کا انکار بنیاد جس چیز کو بناتے ہیں وہ ہوتا ہے الہام اور وہ الہام کو ختم نبوت چونکہ اب نبوت ختم ہو گئی اور اللہ کی طرف سے کوئی علوہی پیغام نہیں آئے گا وہ الہام کو چونکہ وہ براہ راست ہوتا ہے اس کا ان میں ٹکراؤ پیدا کر کے انکار تصوف کی اساس رکھتے ہیں یہ ایک علمی مسئلہ ہے میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ تصوف کو ماننے سے یا الہام کو ماننے سے ختم نبوت پر ہرگز کوئی حرف نہیں آتا ہرگز کوئی حرف نہیں آتا ہرگز کوئی حرف نہیں آسکتا چونکہ الہام کو اگر آپ مان بھی لیں تو الہام کوئی حجت تھوڑی ہے کوئی حجت نہیں ہے الہام تو اس شخص کے لیے جس پر ہو رہا ہے حجت نہیں چے جائے کہ دوسرے کے لیے حجت ہو الہام کو تو پرکھا جائے گا مطابق شریعت ہے تو پھر اس پر عمل ہوگا اور عمل بھی صرف وہی شخص کرے گا جس کو یہ الہام ہوا ہے یا اس کو اس کا تجربہ ہوا ہے اس کا الہام کسی بھی غیر نبی کا الہام بڑے سے بڑے شخص کا حجت نہیں ہوا کرتا وہ دین میں دخل نہیں ہو سکتا دین میں اضافہ نہیں کر سکتا خارج نہیں کر سکتا لہٰذا ختم نبوت کو کوئی حرف نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ خواب اور اس کی تعبیر جو مبشرات ہیں حضور نے فرمایا کہ خواب نبوت کا چھالیس وعیسے ہیں یا پینتالیس وعیسے ہیں باری تفصیلات ہیں میں بیان کر چکا ہوں اس سے بھی بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے بھی مراہ ختم نبوت پر حرف آ رہا ہے ہرگز نہیں حرف آ رہا چونکہ یہ جو میں نے بتا دیا یہ ہے خواب ہیں یا جس کو مبشرات قرآن نے کہا سورہ یونس تسویں سورت آیت نمبر چونسٹھ اور بہت ساری حدیثیں صحیحہ بخاری مسلم بڑی پڑی ہیں اس سے مراد یہ ہے اس سے ہرگز ختم نبوت پر حرف نہیں آئے گا بلکہ یہ ایک بشارات کا سلسلہ ہے اس کی تعبیر اس کا اعتبار زنی ہے اس کی حیثیت زنی نویت کی ہے یہ قطی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو خواب آیا اور ہم سب اس کے مکلف ٹھہرے اور وہ آ کے ہم سب کو بتائے یہ خواب آیا آپ سب یہ کریں آپ پابند ہوگئے ایسا نہیں ہے ایسا صرف انبیاء کے ساتھ ہوتا تھا غیر نبی کسی کا خواب خواب کوئی بڑے سے بڑی ہستی اس کا خواب حجت نہیں ہے یہ زنی علم ہے پھر اس کی تعبیر بھی حجت نہیں ہے وہ بھی ایک زن کی بنیاد پہ ہے تو خواب کا آنا بھی زنی ہے کہ ایک اچھا خواب آ رہا ہے امکان ہے اس کے پہلوں ہیں بیان کرنے کہ جو کہ میں بیان کر چکا ممکن ہے وہ ان تمام پہلوں کا لحاظ نہ رکھ رہا اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا اور حقیقتاً خواب اچھا نہ ہو لہٰذا خواب بھی ایک زنی چیز ہے تعبیر بھی زنی چیز ہے اور یہ تمام علوم آپ زنی ہیں ان کا ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب آ جائیے اس مسئلے پر کہ موکلین ہیں کے نہیں ہیں موکلین بالکل ہیں اور وہ بھی اسی زنی نویت کی چیز ہے ایسا نہیں کہ موکل ہے جس کو آئیمہ محدثی نے بیان کیا اور اس کا بیان کرنا بالکل اسی طرح جس طرح جناب کان میں آکے کوئی کلیریٹی سے بتاتا ہے یا اس کو وحی کی صورت سمجھ لیا ایسا ہرگز نہیں وہ زنی چیز ہے موکل کی بات اشارتاً کنائتاً ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے ایمہ وہم ہو سکتے آپ موکل کی سمجھ لیں یہ زنی چیزیں ہیں قاضی عیاض علیہ رحمہ نے بیان کیا حافظ ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری کی بارویں جلت سفر نمبر چار سو تین سو چبون سے تین سو چھپن تک بیان کیا قاضی عیاض علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں علامہ کرتب علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ خوبیدہ شخص کے عقل پر تصاویر بنا کر اس پر بنا کر پیش کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو محل مدرک ہے جو ادراک کو قبول کرتا ہے انڈسٹینڈنگ کو قبول کرتا ہے وہ دماغ ہے تو وہ دماغ پر کچھ مرعیات کی تصاویر بنا کر پیش کرتا ہے جو دماغ پر اثر ہوتا ہے اس کا دماغ اس کو دیکھتا ہے ابزرب کرتا ہے پھر بعض اوقات وہ تصویر موجودات خارجی کے مطابق بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ تصویر معنی معقولہ کے موافق بھی ہوتی ہیں بعض اوقات تو وہ ٹینجبل چیزوں سے متعلق ہوتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوتی ہیں گھر ہے جانور ہے گاڑی ہے دیکھئے اس طرح کی ہے بعض معقولات ہوتی ہیں غیر مری چیزیں ہیں مانوی چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں تو وہ ہر دو تقدیر پر وہ صورتیں کبھی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں کبھی ڈرانے والی ہوتی ہیں جو بھی ہو ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کبھی خوشخبری دینا کبھی ڈرانا تو لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دماغ پر تصاویر یا نقوش یا مختلف صورتوں میں الہام کی جاتی ہے اس پر فرشتہ ڈالتا ہے اور اس فرشتے کو موقع کہا گیا وہ آپ کی اس کے اوپر آپ کی وہ جو بھی خواب آنا ہے عالم بالا سے اس کی عالم مثال میں ایک تصویر آپ کی دماغ پر ڈال دیتا ہے جس کو آپ خواب کی صورت میں افظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ اس یہ جو امام کرتبی کا قول ہے اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر کتنے ایک قطعیت کا پہلو ہے یہ کلی ذنی چیز ہے دوسرا اس سوالے سے جو اہم پہلو ہے وہ امام ابن حجر اسکلانی نے ہی بیان کیا کہ انبیاء اکرام کے جو خواب ہیں وہ وحی ہوتے ہیں اور اس کے برخلاف عام انسانوں کے خواب میں کبھی شیطان بھی دخل اندازی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا انبیاء کے خواب وحی ہوتی ہیں حکیم ترمزی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ساتھ ایک فرشتہ جوڑ دیتا ہے جس کو موقع کہا گیا جو بنو آدم کے احوال کو لوہ محفوظ میں دیکھتا ہے اور ہر حال کے موافق ایک مثال بنا لیتا ہے اور جب انسان سوچا ہے تو وہ مثالیں حکمت کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں وہ ذہن پر اس کا مرتصم کرنے شروع کر دیتے ہیں اس کو خوش کرنے اس کو ڈرانے اس پر عطاب کرنے اور مختلف سبب ہوتے ہیں اس چیز کے یہ بیان کیا ہے اس کے بعد اسی کو علامہ سید علوسی نے بھی بیان کیا ابن حجر نے ہی بیان کیا اس کو بھی کہ محدثین کہتے ہیں کہ انسان کی روح کے ساتھ ایک فرشتہ ہے موقع جس کو کہتے ہیں وہ فرشتہ خواب میں کچھ کہتا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے اب علامہ علوسی سید علوسی علیہ رامہ نے موقع کو شیطان کے مد مقابل ایک قوت ایک نوری یا روحانی یا قوت صادقہ کے طور پر پیش کیا سچی قوت یعنی جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ موقع کے ذریعے اور پچھلی روایات میں میں بتا چکا قاضی عیاز کے ذریعے اور قاضی ابو بکر ابن العربی علامہ شیخ ابن عربی کے ذریعے انہوں نے اس کو نوری فرشتہ کہا کہ وہ فرشتے کے ذریعے الہام ہوتا ہے تو بعض ایمہ محدثین نے اس کو موقع کہہ دیا شاید اسی فرشتے کو موقع کیے ایک اسطلائی نام کے ساتھ پکارک دیا گیا ہو تو کہتے ہیں جو موقع کے ذریعے خواب ہو وہ سچا ہوتا ہے اور شیطان اور نفس کے وسوس اس سے جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو بس اتنے ایک دخل ہے خواب کا موقعین کہ وہ دکھاتے ہیں لیکن وہ موقع کے اپنی قوت نہیں ہوتی جو اللہ کا عمر ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بندے ہیں ڈیوٹی پر جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن پر مرتصم کر دیتی ہیں ہم ان مثالی عالمِ مثال میں ان چیزوں کو دیکھ کے اس کو ایک پوری خواب کی شکل میں چونکہ وہ پوری دنیا ہے اس کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں یہ ایک ذنی علم ہے اور خواب کی اہمیت کی ایک اور پہلو ہمیشہ ذہن میں رکھیے اس دور میں موجودہ اقلی سائنسی دور میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیے ہم ایمان بالآخرت پر کیسے ایمان رکھیں کہ ایک اور جہان ہوگا جبکہ ہم مر جائیں گے ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے سب کچھ تو اس کو بتائیے کہ جب سوتے ہو اور خواب دیکھتے ہو تو خواب میں اس دنیا میں ہوتے ہوئے اسی وجود کے ساتھ ایک نئی دنیا کا تجربہ کیوں کرتے ہو تو گویا برزخ کی حیات اور آخرت کی حیات کی اگر کسی نے سائنٹیفک مثال لینی ہے جو تجرباتی مثال ہو تو وہ خواب سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے